شام ہوتے ہی گازی آباد کے ہنڈن کنارے لگتا ہے حسن کا میلا اور سج جاتی ہے حسیناؤں کے ساتھ رنگین راتوں کی محفل نہ کوئی روپ ٹوک اور نہ کوئی ڈر فارم ہاؤس میں ہر رات ہوتا ہے حسن شباب اور شراب کے کوکٹیل کا نشا رسوخ داروں نے بچھایا ہے ایسا جال کہ یوہ ہو رہے برواد ادھیکاری ہے مون ایکشن کے نام پر بس ہوتی ہے خانہ پورتی نئے سال کی دستک سے پہلے سجنے لگا پھر سے نشے کے کاروبار کا بازار دیکھئے کیسے نیاموں کو دی جا رہی تلانجلی اڑتہ پنجاب تو فلم تھی لیکن اڑتہ یوپی اور ساتھ میں دھوئے کے اڑتے چھلے ہکے کی گڑگڑ کے ساتھ گالیوں کی بھاشا حسیناؤں کو باہوں میں جکڑنے کی چاہت نشے میں جھومتے یوبا اور لڑکیاں یہ کہانی گازی آباد اور نویڈا میں ہندن کنارے بسی نشا منڈ کی ہے جسے پروفیشنل بھاشا میں فارم ہاؤس پارٹی کہا جاتا ہے ان پارٹیوں میں آپ کو وہ سب ملے گا جسے آپ نے ان فلموں میں دیکھا ہوگا جو کبھی پریوار کے ساتھ نہیں دیکھی جا سکتی نئے سال کی دستک کے بیچ ایک بار پھر گازی آباد کے ہندن ندی کے کنارے حسن کا بازار سجنے لگا ہے ہسیناؤں کا ڈانس اور نشے کے اس سامان کے ساتھ ایک بار پھر ریو پارٹیوں کی تیاری تیز ہے قانون کی دھجیاں اڑانے والی ان پارٹیوں پر رسوخ داروں کا ایسا قبضہ ہے کہ پرشاسن بھی مونساد کر یا پھر کمیشن کے نام پر چپ رہتا ہے ایسے میں ایک وائرل ویڈیو نے سرکاری دعووں اور یوہ پیڑی کے برواد ہونے کی کہانی کو بیان کر دیا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر تیر رہا ہے جس میں ہسیناؤں کے ٹھمکوں پر نشے کے کش پر کش لیے جا رہے ہیں ویسے تو گازیاباد کے فارم ہاؤس میں مجرہ پارٹی کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں سے لے کر نویڈا تک ہنڈن اور یمونہ کنارے بنے سیکڑو فارم ہاؤس میں ایسی پارٹیاں خوب ہوتی ہیں دیر رات تک ڈیجے بچتے ہیں مہلائیں ڈانس کرتی ہیں جام چھلکائے جاتے ہیں اور نوٹ اڑائے جاتے ہیں ان سب کے علاوہ آن ڈیمنڈ وہ سب بھی ہوتا ہے جو آپ نے صرف انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا اور بھی عوید کام ان فارم ہاؤس میں دھڑلے سے کروائے جاتے ہیں آبادی سے دور ہونے سے کسی کی نظر ان پر نہیں پڑتی کئی کلومیٹر دور تک ڈیجے کی آواز پہنچنے کے بابزود پولیس انجان بنی رہتی ہے کیونکہ انہیں بھی ان پارٹیوں کی ایبز میں کئی بار بہت کچھ دیا جاتا ہے حالانکہ تازہ تازہ وائرل ہوئے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایس پی سٹی کہتے ہیں کہ جس فارم ہاؤس میں لیٹ نائٹ پارٹی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے سمبند میں مقدمہ درج کر کے جات چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے حسن شباب شراب اور ویدیشی حسیناؤں سے سجی محفلو کی کہانی پورانی ہے آکڑے آپ کو چونکہ ضرور دیں گے آٹھ جون دوہزار اکیس کو نوائڈا سیکٹر ایک سو پہتیس کے فارم ہاؤس میں نائٹ کرفیو توڑ کر پارٹی کر رہے تین ویدیشی یوبتیوں سمیت سولہ لوگ پکڑی گئے تھے تیرے جون دوہزار اکیس کو نوائڈا کے سیکٹر ایک سو پہتیس استھد فارم ہاؤس میں دیر رات ریو پارٹی ہو رہی تھی پولیس نے چودھا یوبک یوبتیوں کو پکڑا تھا تیرے جون دوہزار اکیس کی رات ہی نوائڈا پولیس نے ایک اور فارم ہاؤس پر چھاپا مار کر ساپتاہک بندی میں شراب اور پول پارٹی کرتے ایک سٹھ یوبک یوبتیوں کو پکڑا تھا مائی دوہزار انیس میں سیکٹر ایک سو پہتیس استھد ایک فارم ہاؤس میں چل رہی ریو پارٹی پر چھاپا مار کر اکتیس یوبتیوں سمیت ایک سو بانوے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا یہ تو وہ ماملے ہیں جن میں پولیس نے ایکشن لیا لیکن جن پر پولیس نے مون ساتھ لیا ان کی فیرز تو اور لمبی ہے جانکاروں کی معنی تو پرانی سرکاروں میں گازیاباد نویڈا میں تینات رہے ادھکاریوں نے ہنڈن یمنا کنارے کی زمین اپنے چہیتوں کو ریبڑیوں کے دام پر آونٹت کی نہ کانون کا خیال رکھا گیا اور نہ مانکوں کا پالن کیا گیا اس کے بعد ان زمینوں پر فارم ہاؤس بنتے چلے گئی شروعات میں ادھکاریوں کی یہاں پارٹیاں ہوا کرتی تھی اس وجہ سے پولیس نے ہاتھ ڈالنا بند کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پارٹیوں کا لیبل بڑھتا چلا گیا حالات یہ ہو گئے کہ ان فارم ہاؤس میں رسوخ داروں کو خوش کرنے کے لیے حسیناؤں کو پروسہ جانے لگا اور ساتھ میں ہککہ پارٹی اور شراب کے جام چلکائے جانے لگے نویڈا وکاس پرادی کرن نے 2022 میں یمنا کے ڈوب چھتر میں بنے ایسے قریب ایک ہزار اوید فارم ہاؤس چنیت کیے 17 جون کو سیکٹر 135 اس ستھر ڈوب چھتر میں بنے تین بڑے کلب ہاؤس اور دو فارم ہاؤسوں کو دوست کروا دیا گیا یہ زمین قریب 52 کروڑ روپے کی ہے جو نویڈا پرادی کرن نے ایکشن کر قبضہ مکت کروای اسے پہلے 8 جون 2022 کو 50 سے زیادہ فارم ہاؤس دوست کیے گئے تھے پہلے نویڈا میں لگاتار ریپ پارٹیاں کروانے پر 11 فارم ہاؤس سیل بھی کیے گئے تھے اندرہ پرم تھانک شیط کے گاؤں کنابنی اس تھیل فارم ہاؤس میں مجرہ پارٹی کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس جانچ کر رہی ہے نیو یر نزدیک ہے آشنکہ ہے کہ ریپ پارٹیوں کے عدیشت سے یہ فارم ہاؤس پھر سے وک کیے جائیں گے اسے لے کر پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے لیکن سوال تو اس بات کا ہے کہ ایک چنندہ وقت پر ہی پولیس کو ایکشن کی یاد کیوں آتی ہے ویڈیو وائرل ہونے پر ہی پولیس کے کان کیوں کھڑے ہوتے ہیں پولیس آم تور پر ایسا ایکشن کیوں نہیں لیتی کہ نشے کی ان منڈیوں پر روک لگ سکے اور یوہا پیڑھی کو نشے کی گرفت میں جانے سے بچایا جا سکے بیورو رپورٹ میڈیا حل چل